بیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیل کریم اما بات فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن البجید و بالعبادی دین احسان صداق اللہ نزید قابل صدی اللہ علیہ وسلم وہ عزیز مہمانہ نے گرامی قائدین تحریک منہ جبوران اور قابل صد احترام حاضرین اللہ رمو رزت کا لاکھنا شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرام صدی اللہ علیہ وسلم کے نالے مبارک کے تصدق سے ہمیں آج کی اس بابرکت نشست میں حضور جنہی کی توفیق اور جس محبت اور ذوق شعب کے ساتھ آج کی اس نشست کا احترام کیا گیا میں اس پاس اس پسٹد کی انتظامیاں کے جملہ آگا کینگ تحریک منہ جبوران کارلین کی تنظیم کے اوڑے دا بھی اور بالخصوص مختلف محمد ناصر اکرس جنہوں نے اپنی والدہ مخترمہ کی سرانہ برسی کے موقع پر آج کی اس شاندار نشست کا احترام کیا میں آپ تمام احباب کو دل کی ادھا گہرائیوں سے مبارک بار بھی پیش کرتا اور دعا بولوں کہ اللہ رب العزت آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت شکیناً دیکھنے میں حاضری بڑی کم دور شاید کوئی ٹائم پاریٹ جیس کہ مصروفیت کا وقت ہے یا اس لئے کوئی اور بھی سکتا ہے تاہم غرض اس سے نہیں ہے کہ بندے کی دے اگر بات سن کوئی ایک شخص بھی سمجھ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس نشست کا بچ سکتا ہوں ورنہ جلسے تو بہت بڑے بڑے بھی ہوئے تھے اور ابھی بتا نہیں چار پانچ دنوں میں ایک رینڈی کہاں سے چڑی اور کہاں پہنچی اور کتنے لوگوں کو کچھلتی ہوئی لہول کے سرزمین تک پہنچی وہ بھی جلسہ ہی تھا تو کیا فائدہ جیسے کسی کو ہست ہو تو بندے تھوڑے بھی ہوں مگر بعد کسی کے مند میں اتر جائے اور کسی کی زندگی سمجھ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی برمکسل نشست آج کی اس نشست میں جو مہترم ناصر امبر صاحب سے نا اپنی والدہ اور امبر صاحب سے نا اپنی والدہ اور امبر صاحب سے نا پر انہیں کی نسبت کو صاحب نے رکھتے ہوئے عظمت والدین کے حوالے سے اور اس پر موضوع اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لئے قرآن پاک کے بڑے معروض کرنے والد جو تک مقامات پر واریتان میں نے دلاؤن کرنے کا شرف حاصل مغروض سے پہلے ایک بنیادی بات عرض کرنا جا رہا پھر والدین کی ازمان دیکھئے اس کائنات میں تھی تقسیم تھی بڑی تقسیم بولی اور وہ تقسیم یہ ہے کہ یہ ایک اللہ کی ذات ہے جسے معروض کرنے والدین اور اللہ کی ذات کو چھوٹ کر واقعی کائنات کے تجو کچھ ہوئی ہے اس کی حیثیت سوائے آپ اور بندہ ہونے کے امچ جب ہم بندہ ہونے کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں بندوں سے اراد صرف انسان نہیں انسان ہو یا حیوان شجر ہو یا حجر جن ہو یا ملائی الارض میں بتا رہا ہوں کہ کائنات کا ذرہ ساتھ جو کچھ بھی اللہ کی ذات کو چھوٹ کر اس کائنات کے اندر ہے اس کی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں سوائے آپ اور بندہ ہونے کے امچ ایک معروض ہے اور باقی سارے کے سارے بندے ہیں سورج مریعہ باریتالہ نے اس بات پرسکت کیا فرمایات 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 جو کچھ بین و آسمان میں ہے پستیوں اور بلندیوں میں ہے اس کی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں سوائے آپ اور بندہ ہونے کے امچے یہی وجہ ہے کہ جب حقوق کی بات ہوتی ہے تو حقوق کی بھی میجر تقسیم ایک ہے کچھ حقوق وہ ہیں جنہے کہتے ہیں حقوق اللہ اللہ کی ناکتہ وہ معروض کے حقوق اور دوسرے حقوق وہ ہیں جنہے کہتے ہیں حقوق العباد جس کا معنی ہے کیونکہ میں نے پہلے بھی بڑی تقسیم بتائی کہ ایک اللہ کی ناکت ہے اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب اس کے بندے ہیں تو حقوق کی تقسیم بھی وہی بنی کہ یا اللہ کی حقوق یا اس کے بندوں کی ہم نے دین کے لائے کو اطلاع محدود کر دیا ہے کہ ہم نے صرف اللہ ہی کے حقوق کو سارے کا ساتھ دیا اور وہ کیا ہیں نماز پر روزہ رکھ وہ حد جبرا کر دی کو اللہ نے مال دیا ہے کہ سرگانہ دا کر دی بس ان چانچ ایک اعمال کے اندر ہم نے سارے سے حالانکہ حاضری میں مقدم حقوق یہ ہے یہ جو کچھ حوال ہیں نماز نماز روزہ حد جن کو وہ دین جو تاجدارے کائنات صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر بہت اگر اس دین کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر بار جائے تو شاید یہ ساری چیزیں ملا کر اگر کوئی شخص صحیح مانو مل مل کا حق ادا کرنے والا بھی بہت تو یہ سارے آمال جن کا میں ذکر کر رہا ہوں نماز زکاة روزہ اور حد یہ چاروں مل بھی جائیں تو وہ دین جو آقا لے کر آئے تھے یہ تو شاید اس دین کا دس فیصد حصد نف فیصد دین تو وہ ہے جس دین کی طرف ہماری توتوئی نہیں ہمارا دین ہمارے دین سمجھ نہیں اگر کسی کے دین پہ خیال آئے کہ میں نے چیزوں کو دس جیس کہا تو میں ایک بنیاد ایسی بات آپ کے روش گذار کرتا ہوں بہت زیادہ تفصیلات میں ہی پھر میں آپ کے ساری موضوع کی تفصیلات یہ جو چند عمال جن کا میں ذکر کیا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی معلوم خدیث مبارکہ ہے سہاس تا کی کتابیں اتری پڑی ہیں آپ نے اکسر سنا ہوتا گریادہ نے ارشاد فرمایا بوری اسلام و علیہ خمس فرمایا اسلام کی دین کی بنیاد پانچ چیز جن میں سب سے پہلے نمبر پر ہے توہید اور رسال اسی کو دوسرے لفظوں میں ہم ایمان ہی اور اس پر ہمیں جتنا بھی اللہ کا شکر عدا کریں میں سمجھ ہم کم ہے کہ ہم مسلمانوں کے در پیدا ہوگئے اور یہ ایمان کی دولت ہمیں مفت میں بورا سکتا ہے اور اس کے بعد پریکٹیکلی کرنے کی کچھ چار کام ہیں جت کو میرے آقا نے دین کی بنیاد دکھا دی اور وہ نے استطاع دی ہے تو بہت بہت ہم نے جن چیزوں کو کل دین بنا رکھا ہے میرے آقا کیس انشاد گرامی پر غور کریں تو میرے آقا نے فرمایا یہ دین کی بنیاد دی کیا ہے دین کی تو بھئی بنیاد بنیاد ہوتی ہے وہ کبھی کل امار دی آپ دیکھیں نا میں نے پورا محل بنا دیا کوئی اکل من تو اس کی بات مان نہیں کہ یہ دی بھئی بریاد کی اہمیت اپری جگہ پر بجا ہے بریاد کے بغیر امارت کا کوئی تصور مگر خوادی بریاد وں کو بھی تو امارت بنی اگر آپ نے بریاد یں بنائی ہیں تو ان کی اوپر کوئی دیواریں بھی کھڑی کرنا ہوگی کوئی چھتے بھی ڈالنا ہوگی کوئی دروازی اور کھڑنیا بھی لگانا ہوگی کوئی پلسٹر بھی کرنا ہوگا کوئی سنگ مرمت کی ٹائلیں بھی لگانا ہوگی کوئی تزہین اور آرش بھی کرنا ہوگی یہ سارا کچھ بھی گا تو ٹک جا کر آپ کا در آپ کی امارت آپ کا مہد اور ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں سے بریاد کا حصہ نکالے کے کتنا بنتا ہے تو شاید کوئی دس بھی سنگ سے پیدا نہیں تو میرے آقا نے ان عامال کو دین کی اسلام کی بنیاد نہیں کرا اور جی چیزوں کو آقا نے دین کی بنیاد کرا دیا تھا آپ نے اٹھا کر بس ان کو کھل دین سمجھ دی دین ہے اس کے علاوہ جو کچھ دین سے شاید کرا دی حال آقا دین مقرب میں بزار رہا ہوں کہ یہ تو دین کرا سنگ ذہن میں سوال پیدا ہوتا کہ دیکھے جی میں نے حقوق کی تقسیم بتائی کہ کچھ حقوق وہ ہیں جنہیں حقوق اللہ کہتے ہیں اور کچھ حقوق وہ ہیں جنہیں حقوق اللہ کہتے ہیں یاد رکھ لیں کہ دین کا دس فیصد حصہ وہ ہے جس کا تعلق اللہ کی حقوق کے ساتھ ہے اور دین کا نوے فیصد حصہ وہ ہے جس کا تعلق اللہ کے حقوق کے حقوق اللہ کی ساتھ ایک ہے اس کی حصمت کا انکار نہیں مگر اللہ کی ایک ساتھ کو چھوڑ دے تو میں نے بتایا اس کے علامہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ سارے کے سارے ہی اس کے بند دے تو چھوکے بندوں کی تعداد سے ان کا دائرہ زیادہ وسیع تو اللہ نے ان کے حقوق کا حصہ تو میں بنا رہا ہوں کہ دین کا دس بیسر حصہ وہ ہے جس کا تعلق اللہ کی حقوق کے ساتھ ہے اور دین کا نموے بیسر حصہ وہ ہے جس کا تعلق اللہ کے بندوں کے حقوق اور میں اگلی ایک بڑی بات یاد رہے اللہ اپنے حقوق بھی اس وقت تک قبول نہیں کہتا جب تک کہ پہلے اس کے بندوں کے حقوق آدھا وہ پڑی جانے والی نمازوں کو گراند کر دیتا وہ کہتا لے جاؤ آپ نے حج عمرے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اگر پہلے تو میرے بندوں کے حقوق کوئی کہے اس بات کی تو تیس میں بارے ایک بڑی معروف سلطہ سلطہ ایک معروف باری تعالی نے اس دین کی بات فرمایا کہ آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو دین کو جو دین کا امکار کرتا ہے دین کی تک سرنے والے متوجہ ہو گئے کہ باری تعالی معلوم نہیں آگے کس کا نام لینے بات کسی نے سوچا ہوگا کہ شاید باری تعالی یہ فرمائے کہ دین کو جھٹلانے والا وہ ہے جو نماز نہیں کرتا جو روزہ نہیں رکھتا جو آج جو باری تعالی نے کسی ایسے کا نام نہیں کرتا بلکہ آگے فرمایا فرمایا یدیم کو جھٹلانے والا وہ ہے جو یدیم کو تکیہ دیتا ہے اور غریب کو مہتاج کو مسکین کو نہ خود کھلاتا ہے نہ دوسروں کو ترقیب کرتا جس کا صاف مانع یہ ہے کہ وہ شخص جو یدیموں کے سر پر دست شکل جو یدیم غریب مسکین کے حقوق کا دانہ کرے فرمایا کو لاکھ نمازیں پڑتا پھرے حاج کرتا پھرے وہ ساب چوچ کرنے کے باوجود بھی یوں ہے جیسے اللہ کے دین کا انکار کرتا تو مجھے بتائیں جب دین کا انکار ہوگی ہے تمہاری نمازیں کون پر گوٹ کریں تمہارے حاج اور دین کا انکار کیسے ہے اگر یدیموں کے غریبوں کے محتاجوں کے مسکینوں کے حقوق آدھا تو جب تاک اللہ کے بندوں کے حقوق آدھا نہ کیے جائیں میں بتا رہا ہوں کہ یہ نمازیں بھی کوئی فائدہ بن مصابت نہیں ان کو بکش رکھ کر ہمارے ذہنوں میں ایک خیال ہے کہ وہ شخص بڑی نیکھی کمار رہا ہے جو ناؤ پر ناؤ پر تا جو ہر سال عمر پر جاتا ہے ہر بجا ہے سارے آمار نیکھی ہیں اس میں تو شکر مگر آئیے ناظرہ قرآن کی روشنی میں سمجھتے ہیں کہ قرآن کے تزدیک نیکھی کیا ہے سورہ بکرہ باری تعالیٰ نے فرمایا لئی سال جر آنتو والدود وجوہ کم کے بلال مشرق پر نیکھی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مگرب کی طرف کر کر خادی سجدہ ریس نہیں کر تو بولا سور نیکھی کیا فرمایا وَلَا اِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْاَوْخِرِ وَالْمَلَائِقَاتِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيِّ فرمایا نیکھی کے لئے پہلی شرق صاحبِ ایمان وہ قلمہ پڑھا اور ہم قائلہ ایمان میں آگئے اور آپ نیکھی کی بات کرتے ہوئے اس ایمان کے قربہ وَالْيَتَابَ وَالْمَسَاقِين وَالْنَصَبِي فرمایا نیکھی یہ ہے کہ قلمہ پڑھ لینے کے بعد پھر کوئی اپنا مال اس مولا کی محبت کی خاطر اور اس کی غریب مخلوق پر خرج میں یہ دیکھیں میں آپ اگرسل ایک دار فرما رہا کہ دین کیا تیس میں بارے کی ایک سورت ہے سورہ بلد باری دانہ نے ایک اور فرمایا فَلَقْتَهَمَلْ اَقَبْ وہ شخص ابھی نیکی کی گھارتی میں دا جس کا اگر خلاصہ تخمانہ کیا جائے تو مفروم یہ بنتا ہے تو باری دانہ فرما رہے ہیں کہ اس بیچارے کو ابھی نیکی کی ہوائی نہیں دے اسے پتہ ہی نہیں ہے نیکی کیا پھر پوچھا وَمَا عَدْرَا قَمَلَ اَقَبَ اب سنیں قرآن کی آئیتیں فرمایا جاننا چاہتے ہو وہ نیکی کی گھارتی کیا ہے تو فرمایا فَقْ کو رحمہ پر دے علیہ نیکی تو یہ تھی کہ کسی غلام کو آزاد نہ ہویا اَوْ اَتَا فِي يَوْمِن زِيْبَسْكَوَا یا کہت کے دن بھوک کے دن افلاس کے دن فاکے کے دن کسی بھوکے کو کھلایا ہوگا فرمایا نیکی یتیم انزامت روا یا کسی قریبی رشتہ دار یتیم کے سر پر دست شب رکھا ہوتا فرمایا نیکی تو یہ اَوْ مِسْلِن انزامت روا یا کسی خانت نشید حاجت پت کی حاجت مدری کی ہوتی فرمایا نیکی اب اندازہ کرنے قرآن بین کا نیکی کا دست میں بنیادی آپ کو یہ بات سمجھانے کے بعد آپ دست آتا جائے آپ قرآن کی ایسی آیت آپ کو سنا رہا ہو کیا آپ سن کے دن رہے ہیں قرآن پاک کی ایک سورت ہے سورہ رون تیسوی سورت ہے اور اور اس ایسی آیت 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 اور اس ایمان اور یقین کے ساتھ سنے گی یہ اللہ کا قرآن ہے جس میں کسی شک کی کوئی مجائش والی تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَآتِ ذَلْقُرْبَ حَق وَلْمِسْكِين وَبْنَ تین کام کرنے کا والی تعالیٰ نہیں پہلے نمبر پر فرمایا کہ اپنی قریبی رشتہ دار کا حق فَآتِ ذَلْقُرْبَ حَق اپنی قریبی رشتہ دار کا حق پھر آگے فرمایا وَلْمِسْكِين اور وَبْنَ سَبِيل اور پھر فرمایا مسافر کا مہمان کا تین کام کرنے کا حکم دے کے آگے ایمان افروز بات ہے جو باری تعالیٰ نے اچھا فرمای اور یہ مند کی تختیوں پر لکھنے باری بات ہے جو میں ارس کرنے آپ سب کی توجہ ہے باری تعالیٰ نے کتنے کام کرنے کا حکم دیا ہے تین پھر میں تو کار اس بات کو قلعے بان لینا ہے جو بات قرآن پھاری تعالیٰ نے فرمایا آپ نے قریبی رشتہ دار کا حق دا مسکین کا حق دا مسافر اور مہمان اور یہ تین حق دینے کے بعد آگے خود ہی باری تعالیٰ نے فرمایا راہ دی کا خیر یاد کے اندر خیر کا عالم کیا ہوگا جس عمل کو خدا ہو کر بھی خیر کا عمل کر مولا یہ کن کے لیے خیر کی کام ہیں یہ جو نے رون کرنے والے ہیں تین لفظ ہیں میں ایک ایک لفظ کا مانا بتا لینا وج واج کا مانا ہوتا ہے چہرائی اور جب کہیں کہ واج اللہ کیا مانا بنا اور تیسرا لفظ ہے یوریدو یہ ارادے سے دکھا آیت کے کلمات یہ ہیں فرمایا یوریدو نا وج اللہ ماری تعالی کہ وہ لوگ جو ارادہ کرتے ہیں وہ جو تمنہ کرتے ہیں وہ جو خواہش رکھتے ہیں کہ کبھی وہ سوہانہ لفظ آ جائے کہ وہ مولا اپنے حسن مطلق سے پردے اٹھا کر اپنا حراست چھل کر جگہ سوہان اللہ فرمایا وہ جو میرے مکڑے کے پردے وہ جو میرا دیدار چاہتے ہیں جو میرا وصال اور میری ملات چاہتے ہیں تو فرمایا سن لو میں اپنا دیدار انہیں آتا کرتا ہوں جو سب سے پہلے نمبر پر اپنے قریبی رشتہ داروں چاہتا سوہان اللہ اب ایک لگ یہ کہ کسی خوش نصیب کے لئے وہ مولا اپنے حسن مطلق سے پردے اٹھا کر خود ہی سامجھ آتے کسی کو اپنی ملاقع پر نسان آتا کر آنے تو مجھے بنائیں اس سے آگے بھی کو ڈگری پاس کرنے والی جی کو بچ تی جائے کہ وہ ہی پردے اٹھا کے سامجھ آتا اور وہ بتا رہا ہے کہ سن تو میں اپنا تیزار اپنی ملاقع اور اپنا وصال ان کو آتار کرتا ہوں جو سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کا آتار دیکھیں نا ہم یہ بات سنی ہے اتنا سبحان اللہ ہمارے میں چاہتا ہوں کہ کاش یہ سبحان اللہ خالی حلق سے اوپر اوپر نہ رہے بل یہ نہ ہو کہ مسجد کی چار دیواری میں بیٹھ کر تو ہم سبحان اللہ کہیں اور جب باہر گائیں تو حال کروئی 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 باری تعالی تو یہ کہہ رہے نا کہ قریبی رشتہ داروں کا حق آگ آپ اپنی زندگی کی فرط ذرا ذہنوں میں بھائیں ہمارا حال یہ ہے کہ حق آگ آگ کرنا تو بڑی نور کی بات ہے ہماری زندگی اسی میں ٹھٹ جاتی ہے کہ رشتہ داروں کے حقوق پر گبضہ کیسے یہ ہے ہمارا اس لیے میں کہہ رب کہ ہم ایسی باتیں سن کر مسجد میں بیٹھ کر سبحان اللہ ضرور کہہ دیں مگر وہ باتیں ساری مسجد کے در اگر نہیں چھوٹ جاتے میں خالی ایسی کوباز اور خینات کرنے کے لیے نہیں بیٹھ ہم ایک بات ہے جو اور اگر بدلہ کوئی نہ تو نہ ناکسر صاحب کے احتمام کرنے کا کوئی فائدہ ہے مگر ہمیں تو باتیں سبحان اللہ کہنے کے لیے نہیں سن بلکہ جب سن ساتھ ارادہ کرتے جائیں کہ آپ زندگی کے اندر ان کو ادار نہ ہو میں سادہ سی آج کو ایک بات سمجھ اللہ اس کے رسول صد اللہ نے شریعت ادا کی دین ادا کی اس کے مطابق اگر بات خوت ہو جائے جو مراست ہوتی ہے جہاں بیٹوں کا حصہ ہوتا ہے ساتھ بیٹیوں کا بھی ہوتا ہے جی ہمارا ایمان ہے نا اس بات ہمارے والد کی مراست کی ادر جہاں ہمارا حصہ ہے ساتھ ساتھ ہماری بجائے اب اصول تو یہ ہے مگر آپ امت کو سامنے رکھتے ہوئے جائلہ لی اپنے کردوں پیش کے بہت ہوتا کیوں کتنے کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں جو اس بات کو مانتے تو ہیں مگر وہ کتنے ہیں جو خوش دنی سے اپنی بہنوں کا حصہ ہوتے دے دے کوئی دیتا ہے اور اگر کوئی پہل غریب ہو حاجت من ہو اور وہ خود آ کر تقاضہ کر دے کہ میں غریب ہوں حاجت من ہوں اللہ اور اس کے رسول نے بھی اس پراست کہ میرا حصہ بھی رکھا آیا تو مجھے میرا حصہ ہی تو وہ مان کر دیکھے بھائی ساری زندگی کے بلا نہیں چھوڑ دیتا میں وہ بنیادی بات بنا رہا کہ باری تعالی فرما رہے سن لو میری ملاقات کی خواہش رکھنے والو میرا ملیدار چاہنے والو میں اپنی ملاقات اور ملیدار ان خوش نصیبوں کو عطا کرتا ہوں جو سب سے پہلے نمبر پر آپ نے قریب بھی رشتہ داروں کا آگ آگ رشتہ داروں کی ایک طویل فیل سن گرنے بیٹھے تو شاید کچھ قریب کیوں کیوں نہیں مگر کون رشتہ داروں کے اندر بھی پھر اللہ تعالی نے مت دراجاب اور انسان کے لیے سب سے قریب ترین اگر اس کا کوئی رشتہ بنتا ہے تو وہ اس کے والدین کیا ہیں اس کے والدین اور والدین کی عظمت کا اندازہ اگر کرنا ہو تو کبھی اس بات سے آپ اندازہ دھائیں اللہ نے سب سے پہنے نمبر پر قرآن پاک کے اندر آپ نے جس صفت کا تعریف کر آیا ہے وہ کہتا ہے اللہ اس کا ذاتی نام اور نام ہونا کہ اس کا صفتی نام تو ساب سے پہنے پر اس نے اپنی صفت ربویت کریانی کہ میں سارے جہانوں کو پالنے والا ہوں اس نے خود کو رب کا اور والدین کی اسمت کا اگر اندازہ کرنا ہو تو باری تعالی نے یہی صفات نہ انسان کے والدین ہو جاتا میں اس آیت کی طرف ہم معروف کلمات ہے آپ نے اپنا حصہ پڑ دیتا ہوں ایک دعا کی جاتی ہے باری تعالی نے حکم دیا ہے یہ دعا کہ مندر یہ دعا کیا رب